وَلَا حُلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا وَبِاللَّهِ الْعَلِيَ الْعَظِيمِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبش رحلی صدری وَيَسِلْ يَمْرِ وَهْلُ الْقُدَةَ مِن لِسَانِ يَفْقَهُ وَكُولِينَ وَوْفَوِزُ عِلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ مُسِيرٌ بِالْعِبَادِ سَلَوَاتِ اللَّهُ مُسَدْعَلَى الْحَمَّلَى اللَّهِ الحمد لله الذي لا إله إلا الله المالك الحق المبين الصلاة والسلام على عشرف الأنبیاء والمصلين وسلطان المبشرين والمنذرين وشفية المزنبين والمجرمين سيد السقلين نبي الحرمين امام القبلة تائن جد الحسن والحسین الْعَبِي المُعَيَّدِ وَالرَّسُولِ الْمُسَدَّدِ المصطفى الْعَمْجَدِ عَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّلِ وَعَلَى وَسِيَّهِ وَاخِيَّهِ وَوَزِيرِهِ وَابْنِ عَمَّهِ وَوَارِسِ الْمِ علمِ الْاولِينَ وَالْآخِرِينَ سَدِ اللَّهِ الْغَالِبِ غَالِبٍ عَلَى كُلْ غَالِبٍ مَطْلُوبِ كُلْ طَالِبِ مَامِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ قَاتِلْ مَرْحَبُ وَانْدَرْ وَالِدِ شَبِّرُ وَشَكْبَرِ الَّذِينَ كِلَا فِي شَانِهِمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُضْحِبَانِكُمُ الرِّجِسَةَ عَلَى الْبَيْتِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَتْهِرًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَيْهِ وَالَيْهِ وَالسَّلَمَ بسم اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اِنِّي تَعْرِكُمْ فِيكُمُ السَّقَلَيْنِ کِتَابُ اللَّهِ وَإِطْرَتِ اَحْلُ وَيْتِ بَوَازِ بُلَنْسَلْوَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ 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 وَالِه رسول فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی دو بھاری دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا ہے دوسری میری اہل بیت ہے ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھنا اگر چھوڑ دیا تو قیامت تک کے لیے تباہ و برباد ہو جاؤں گے اب ہم میں سے ایک ٹولہ وہ ہے کہ جس نے کہا حسب ہو نہ کتاب اللہ ہمیں فقط خدا کی کتاب کافی ہے میں اسے کہوں گا دست بستارت کروں گا بھئی بندگان خدا دنیا کی عام سے کتاب اردو کی ہو گریمر کی ہو سلامیات کی ہو بغیر مولم بغیر مترس بغیر ٹیچر کے تجھے سمجھ نہیں آسکتی بتا تو صحیح وہ کتاب جس کے ایک ایک حرف میں کئی کئی معنی پوشیدہ ہیں وہ بغیر مولم بغیر مترس کے کیسے سمجھ جائے گی کسی مولوی کئی مفتی سے نہیں پوچھتے اسی حبیبے کی وریا کے دربیات ہیں یا رسول اللہ آپ خود بتائیں اس قرآن کو سمجھنا ہے تو کس کے پاس جائیں تو وہی ویناتے کی زبان وہ انہ والا محمد فرماتا ہے قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے پر ساتھ میں فرما دیا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے جو علم چاہتا ہے حکمت چاہتا ہے آو علی کیا کے جھت جھو تجھے علم بھی مل جائے گا حکمت میں مل جائے گا تو یا کہ حبیبے کی طب قبریہ فرمانا چاہتے تھے کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اہلِ بیعت سے پوچھ اگر اہلِ بیعت کو سمجھنا ہے تو قرآن سے پوچھ قرآن اہلِ بیعت کے بغیر سمجھ نہیں آسکتے اور اہلِ بیعت قرآن کے بغیر سمجھ نہیں آسکتے اہلِ خالقِ کائنات نے ہمیں برحق امام عطا کیے برحق نبی عطا کیے اور ان کے اصحاب بھی عطا کیے ان کی بھی بہت عظمتیں ہیں آئیں ہیں نا لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو بلال معزن آپ نے منتخب کیا ہے کہ یہ شین کی جگہ سین استعمال کرتا ہے حبیبِ کبنیان نے فرمایا کہ میں پتہ نہیں خالقِ کائنات کو اس بلال کی یہ سین شین سے زیادہ پسند ہے خالقِ کائنات کو اس بلال کی یہ سین شین سے زیادہ پسند ہے تو عزیز آنِ محترم رنگ پہ نہ جائیں خالقِ کائنات کی پسند پہ جائیں خالقِ کائنات علم کو پسند کرتا ہے جو خالقِ کائنات کی بارگاہ میں آکے جھک جائے ان اہلِ بیتِ اتحار کو مان لے خالے کو وہ پسند آ جاتا رہا ہے جنابِ عبوزر ریورڈ چڑھا رہے ہیں ایک طرف سے بیڑی نے عملہ کیا اسے بھگایا دوسری طرف سے آ گیا پھر عملہ کیا اسے بھگایا تیسری طرف سے کیا پھر بھگایا جب تیسری طرف سے عملہ کیا نہ بھگا کے کہتے ہیں کتنا بے شرم ہے تجھے تین طرف سے بھگا چکا ہوں چوتھی طرف سے پھر آ گیا خالے کے کائنات نے اس طرح ہدایت جو دینی تھی اس بھیڑیے کو زبان دی بول کر کہتا ہے میں بے شرم نہیں ہوں مکہ و مدینہ کے لوگ بے شرم ہے کہ جن کے درمیان خالے کے کائنات نے نبی پر حق محمد کو بھیجائے اسے پہچان نہیں رہے اسے پہچان نہیں رہے کہتا ہے کیا کہہ رہا ہے پھر بتا کون کہتا ہے محمد مصطفیٰ کو خالق نے رسول و پیمبر بنا کے بھیجا ہے اس کے ذہن میں کچھ چلنے لگا کہتا ہے جس کی رسالت کی گوائی یہ بھیڑیا جانبار دے رہا ہے کہتا ہے کوئی برحق ہے کہتا ہے تجھے اس خدا کی قسم جس خدا کے حکم پر تُو نے زبان بولی یہاں رک جا میری بھیڑوں کی حفاظت کر میں جا کے اسے محمد کا کلمہ بڑھ گیا اب بڑا سوچیں بھیڑ کا حفاظت بھیڑیا کر رہا ہے خدا نے کرایا آیا اور پہ پوچھتے پوچھتے پہنچ گیا جناب محمد مصطفیٰ کی خدمت میں اور قدموں پہ کہتا ہے کہ جس کی رسالت کی گوائی پتھر دیں جس کی رسالت کی گوائی دراخت دیں جس کی رسالت کی گوائی سورج و چاند دیں جس کی رسالت کی گوائی پھیڑیا دیتا وہ نظر آئے وہ برحق نہیں دور کیا ہے مجھے اپنا کلمہ پڑھائیں کلمہ پڑھ لیا اب دن گزرنے لگا ابھی بے کبریہ فرماتے ہیں جس کو حفاظت کے لئے بٹھا آیا تھا اسے تو جا کے ازاد کر کہتا ہے نہیں آپ کے قدموں میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں ابھی بے کبریہ کہتا ہے جا میں تجھے زمانہ دیتا ہوں تو مکہ میں بھی میرے خدمت میں آئے گا مدینہ میں بھی میرے خدمت میں آئے گا جاؤ اس بے زمان کو جا کر تو ازاد کر وہ تو جگلی جانوار ہے وہ خالق کائنات کے حکم سے تیرے بھیڑوں کی حفاظت تو کر رہا ہے جا دو چلا جا اسے جا کے ازاد کر آیا اسے کہا جا دو چلا جا میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا تو خالق کائنات نے ہمارے انبیاء کو موجزات عطا کی ہمارے ایمام آسومین کو موجزات عطا کی علی مولا حیدر کرار کا خودنام اسم آزم میں سے کہ آزم ہے فرماتے ہیں ایمام آسومین کہ خالق کائنات کے تیہتر اسم آزم ہیں انتیہتر میں سے بہتر کا علم ہمارے پاس موجود ہے ایک علم خالق کائنات نے اپنے پاس پوشیدہ رکھا ہوا ہے یہ اس کے رموز و اثرات میں سے کہ مرتبہ حیدر کرار جا رہے ہیں نا بندہ خدا کے ساتھ سفر کرتے کرتے وہ رکا اترا اپنے گھوڑے سے اور جا کر اس نے دریا میں ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھا جب ہاتھ اٹھایا دریا میں رستہ بن گیا گھوڑے پہ سوار ہو کے گزر گیا دوسری طرح پہنچ کے کہتا ہے کہ آپ کے پاس اسم آزم نہیں ہے آپ تو مسلمان ہیں کہہ رہے تھے مولا قرمات ہیں ہاں مولا پہنچتا ہے تیرے پاس کون سے اسم آزم موجود ہے کہتا ہے کہ ہمارے نبی جناب عیسیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ ختم الانبیاء وہما ینت کونل ہوا کے مزداد ہوں گے خالق کائنات اس نبی کو ایک وسیع عطا کرے گا اس وسیع کا نام علی ہوگا وہی علی اسم آزم میرے پاس ہے مولا علی حیدر اکرار مسکرہ کے فرماتے ہیں بندہ خدا وہی اسم آزم علی تو میں ہوں وہی تو اسم آزم علی میں ہوں جزان محترم خالق کائنات نے کتنی عصمات عطا کیے ہماری نعمہ معصومین کو اور موجزات عطا کیے جنگ سفین جناب علی حیدر اکرار کا لشکر جناب مالک ابن عشتہ موجود ہیں بس آخری جمعہ برادر عزیز آگئے ہیں امیر شام نے دریا پہ پہرہ لگایا تھا محمد بن عشت کندی کا چار ہزار کا لشکر اسے دیا اور کہا یہ چار ہزار کا تیرپا لشکر ہے شرط یہ ہے کہ اس دریا سے ایک بوند بھی پانی کی آئلی کے لشکر میں نہ جائے ٹھیک ہے جی میں ڈیوٹی دوں گا جناب مالک ابن عشتہ رہے ہیں کہتا ہے مولا لشکر کو پیاس لگی ہے مولا فرماتے ہیں جاؤ جا کر پانی لے یہ نہیں کہا فلاں فلاں کو ساتھ لے جاؤ جانتے تھے چار ہزار کا لشکر وہاں موجود ہے مالک ابن عشتہ کی بہادری پہ یقین تھا مولا کہتا ہے جا کر لے ہو جناب مالک ابن عشتہ نے آگے جو سوال کیا کہتا ہے مولا کتنا پانی لے ہو یہ نہیں کہا کس کو لے جاؤں ساتھ مولا کتنا لے کے آؤں مولا فرماتے ہیں اتنا پانی لے ہو تمام انسان بھی سراب ہو جائے تمام جانور بھی سراب ہو جائے اجازت میں لی پانی لے آئے جب پانی لے کے آگئے ہیں امیر شام کو پتہ چلا کہ جناب علی حیدر اکرار کے لشکر میں پانی پہنچ چکا ہے آئے محمد ابن عشتہ کندی کے پاس بھئی کس کی اجازت سے تُو نے پانی دیا میں نے تجھے روکا نہیں تھا کہہ لی کہ حیدر اکرار کے لشکر میں پانی نہیں جانا چاہیے محمد ابن عشتہ کندی کہتے ہیں کہ آپ کے گورنر عمر ابن عاص کے حکم سے میں نے پانی دیا گورنر صاحب کو بلایا گیا بھئی تُو ہم سے بڑھ گیا ہم امیر شام ہماری اجازت کے بغیر کیسے پہنے دے دیا وہ کہتا ہے محمد ابن عشتہ کندی جھوڑ بور رہا ہے میں نے تو کہا ہی نہیں سے میں تو اس کے بعد آیا ہی نہیں یہ کیسے کہتا ہے میں نے پانی دے دے چھپو گے ہم امیر شام کہتا ہے اگلی مرتبہ میری اجازت کے بغیر پانی نہیں دینا چلے گئے محمد ابن عشتہ رہا ہے مولا پھر پیاس لگی ہے مولا فرماتا ہے جاؤ پھر جا کے پانی دے دوسری مرتبہ پھر پانی لے کر آئے امیر شام کو پتہ چلا پھر پہنچ گیا اب کس کی اجازت سے تُو نے پانی دیا کہتا ہے آپ کا بیٹا یزید آیا تھا اس نے کہا تھا پانی دے بلایا گیا بیٹے کو ہم بھئی کس کی اجازت سے پانی دیا وہ کہتا ہے میں تو خیمے سے نکلتا ہے نہیں میں تو آیا ہے نہیں یہ محمد بن عشت کندی جھوٹ بور رہا ہے میں نے تو اسے نہیں کہا اسے غصہ آگیا تو شرم نہیں آتی بارہا مرتبہ میں نے تجھے روکا میری اجازت کے بغیر نہیں دینا اب نہیں دینا ٹھیک ہے جو نہیں دینا تیسری مرتبہ پھر مالے کے منعشتر کہتے ہیں آقا پھر پیاس لگی ہے کہتا ہے جاؤ پھر جا کے پانی لے پھر پانی لائے پھر امیر شام کو پتہ چلا آگیا محمد بن عشت کندی آپ کس پہ انزام لگانا چاہتا ہے پہلے گورنر پھر بیٹا اب کس پہ انزام لگانا چاہتا ہے محمد بن عشت کندی کہتا ہے جناب آپ خود ساتھ آئے تھے آپ نے خود ہی تو کہا تھا پانی دے دیں کہتا ہے جو عجیب ہے پہلے میرے گورنر پہ انزام لگا دیا پھر میرے بیٹے پہ لگا دیا میرے اپنے الزام لگا رہا ہے میں نے تجھے کب کہا تھا بھارہ جی آپ آئے تھے کہہ دا بس اتنا کہہ رہا ہوں اگر میں بھی آؤں تو مجھ سے نشانی یا ثبوت کوئی لینا ایسے نہیں دینا پانی چوتھی مرتبہ پھر مالک ملیشتر کہتا آپ کا پھر بیاس لگی ہے مولا فرماتا ہے پھر پانی لے ہو اب چوتھی مرتبہ پانی لے کر جب آئے پھر آ گیا میرے شام میں نے نہیں روکا تھا تجھے پانی نہیں دینا اب پتہ کون آیا تھا کہہ دے آپ بھی چناب آپ خود آئے تھے کہہ دے کیا ثبوت ہے تیرے پاس اپنے ہاں سے ہنگوٹھی اتاری کہا یہ آپ کی ہنگوٹھی ہے جو چاہتے ہوئے آپ نے مجھے دی تھی اور فرمایا تھا اگر میں بھی آ جاؤں تو اس سے نشانی مانگو یہ نشانی دے دینا امیر شام نے اپنے ہاتھ کی طرح دیکھا ہنگوٹھی نہیں تھی کہتا ہے حاضر آجائے یہ علی کے موجزات میں سے ایک موجز ہے مجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہے یہ علی مودہ کے موجزات میں سے ایک موجزہ ہے بس عزیزان مہترم یہ گرانہ کتنا سخی گرانہ تھا اہل بیت اتحار کے در سے کوئی بھی آتا خالی نہ جاتا تھا لیکن تاریخ بواہ ہے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے ہماری محبت کو قرآن میں واجب قرار دیا ہے محبت واجب تھی مسلمان انہیں ہمارے اوپر اتنے ظلم کیے کہ کائنات میں کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو انہوں نے ہمارے اوپر رواہ نہ کیا ہو اللہ جانے محبت واجب نہ ہوتی یہ مسلمان پھر ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں منحال ہے نا کہتا ہے مولا آپ تو خون اور رونا بند کر دے مولا فرماتا ہے منحال تو نے انصاف نہیں کیا کہ علی مدین فرما رہے تھے کہ جو دادی پوتا ہے نا زہرِ بطول اور امامِ سجاد ان کے مسائے میں بہت مماثلت ہے پوچھا گیا کہتا ہے سب سے پہلی مماثلت یہ ہے یہ وہ ہیں جن پہ رونے پہ بابندی لگائی گئی روازے پہ دستہ کوئی مولا گئی کون یا علی زہرہ کو کوئر رونے کا وقت مقرر کرے زہرِ بطول دن کو روئے تو ہمارے بچے رات کو آرام کریں رات کو روئے تو ہمارے بچے دن کو آرام کریں آ کر بتایا بی بی زہرہ بطول کو بی بی زہرِ بطول کہتا ہے یا علی فغصفونی حق کی فصبرتو انہوں نے میرا حق غصف کیا میں نے صبر کیا انہوں نے میری پسکیاں توڑی میں نے صبر کیا انہوں نے میرا محسن شہید کیا میں نے صبر کیا انہوں نے مجھے تازیانے مارے میں نے صبر کیا انہوں نے مجھے تماشی مارے میں نے صبر کیا اب زہرہ تھک گئی ہے زہرہ سے برداشت نہیں ہوتا اب رونے پہ بھی پابندی لگاتے ہیں مناہر کہتا ہے مولا آپ تو خون رونا بند کر دیں مولا فرماتے ہیں مناہر تُو نے ارصاف نہیں کیا کہتا ہے مولا شہادت تو آپ کا شیوہ ہے ملا فرماتے ہیں مجھے اتنا بتا یاکوب کا ایک یوسف جدا ہوا تھا نبی جانتے دیل میں نبو حسے میرا بیٹا زندہ بھی ہے مل بھی جائے گا لیکن رو رو کر آنکھوں کا نور دے دیا مجھ سے پوچھ اس کے بہتر گربان ہو جائے کسی کے سینے میں برچی لگ جائے کسی کا باگو کلم ہو جائے کسی کے گلے میں تیر لگ جائے سجاد ہوں نہ روئے تو کیا روئے منحال تُنہیں انصاف نہیں کیا مجھے اتنا بتا پہنے ہو بیٹیاں بے مقنع چادر ہو شام کے بازار ہو ملون کے دربار ہو ظالم نچ نچ کے گئے ظالم مجھ سے کلام کر سجاد خون نہ روئے تو اور کیا روئے اللہ علیہ وسلم